بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ بلکل ٹھیک ہوں گے اور بہت مزے میں ہوں گے جی جناب آج تو میں حاضر ہوں بہت ہی آسان سی اور بہت ہی زبردست سی ایک ریسپی لے کے میں بنا رہی ہوں آج کچن میں اپنے چائنا گراز ڈیزرٹ جی یہ بہت ڈیفرنٹ اور بہت ہی مزیدار ڈیزرٹ ہے بچوں کو بہت پسند ہے اور بڑوں کو بھی بہت پسند ہے اور اس کی خاص بات یہ ہے جو کہ ہر خواتین کو ہر خاتون خانہ کو بہت پسند آئے گی وہ یہ کہ یہ بہت جلدی بنتا ہے آپ کے گھر میں اچانک سے مہمان آ جائیں اور آپ کے گھر میں کوئی ڈیزرٹ نہ ہو یا آپ کسی پارٹی کو پلان کر رہے ہو اور سمجھ نہ آ رہا ہو کہ کیا بنائے تو جلدی سے بنا لے چائنا گراز ڈیزرٹ جی تو چلے اس کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک ضروری بات کہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز جائیں جلدی سے سبسکرائب کا بٹن پریس کریں بیل آئیکن پریس کریں تاکہ میری لیٹس ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھیں تو چلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جی جناب تو نظر آ رہا ہے آپ کو کہ چائنا گراز ڈیزرٹ میں بہت زیادہ محنت مشقت نہیں کرنے پڑے گی اور بہت ہی کوئک بنے گا کیونکہ اس کے اندر ہیں بہت ہی کم انگریڈینٹس یہ آپ اس کو جیلی کا میٹھا بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کو ہم رنگ برنگا جو ہے وہ چائنا گراز ڈیزرٹ بھی کہہ سکتے ہیں سو مینی نیمز بٹ ریلی ریلی گوڈ ٹیسٹ تو بات یہ ہے کہ میں نے بنائی ہے اس میں دو کلر کی جیلی آپ کی مرضی ہے آپ جس کلر کے آپ کے بچے پسند کرتے ہیں آپ کے گھر میں جو جیلی پسند کی جاتی ہے آپ وہ بنائیں لیکن یہ دونوں کلر کی جیلی خاص طور پر میری بیٹی کے کلر فیوریٹس ہیں تو اسی انہی کی پسند سے یہ دونوں کلر کی جیلی بنی ہے اور میں ایٹ کر رہی ہوں اس کے اندر بہت ہی امپورٹنٹ کمپوننٹ میں ایٹ کر رہی ہوں انسٹینٹ چائنا گراس پاوڈر یہ آپ کو بزار میں آرام سے آویلیبل ہو جائے گا زندگی آسان بنائیں گھولنے کا چکر نہیں مکسنگ کا چکر نہیں اور بہت ہی ایزیلی آویلیبل ہے تو پریز پریفیر کرتی ہوں میں کہ چائنا گراس پاوڈر آپ لے لیں اس میں کوئی جھنڈرٹ کوئی مسئلہ نہیں اور بہت ہی آسانی سے بن جاتا ہے یہ تو میں یہاں پہ لے رہی ہوں کوارٹر کپ چائنا گراس پاوڈر انسٹینٹ چائنا گراس پاوڈر ہے اور میں ایٹ کر رہی ہوں اس کو ٹو اینڈ ہاف کپ میرے پاس ملک ہے اس کو میں نے میجر کر کے رکھا ہوا ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں کوکنگ جی تو جناب سب سے پہلے جو ہم نے جیلی کو جمعیا تھا اس کو ہم اچھے سے کٹ کر لیں گے کیوپس میں کٹ کر لیں جو شیپ آپ کو پسند ہو آپ اس طرح سے کٹ کر لیں میں یہاں پہ چھوٹے چھوٹے کیوپس میں اس کو کٹ کر لے رہی ہوں اب میں نے چولہ آن کر لیا ہے اور ایک سوس پین رکھ دیا ہے اس کے اندر میں یہ دودھ آس کر رہی ہوں اور اب میں اس کو بوائل کر رہی ہوں دودھ بوائل ہو رہا ہے ہم نے ایک ڈش لے کے جو ہم نے ریڈ اینڈ بلو جیلی رکھی تھی اس کو ہم نے کیوپس میں کٹ کے اس طرح سے بیس میں بچھا لیا ہے دودھ کو اچھا سا بوائل آ گیا ہے اب ہم آنچ کو میڈیوم لو کر دیں گے اور اس کے اندر ایٹ کریں گے اپنا انسٹین چائنا گراس پاوڈر گراس پاوڈر ایٹ کرتے ہوئے اس بات کا دھیان رکھیے گا کہ آپ چمچ کنٹینیوس لی چلاتے جائیں جس طرح آپ کسٹرڈ میں چلاتے جاتے ہیں اور اس کے لامس نہیں بنے اور یہ اچھے سے ڈیزول ہو جائے یہ میں نے فلیور لیا ہے اس کا فلیور ہے گرین روز فلیور ہے اور یہ میرے گھر میں بہت پسند کیا جاتے ہیں اس کا فلیور اس کی خوشبو بہت اچھی ہے آپ انشاء اللہ اس کو ٹرائے کریں گے تو آپ ضرور خوش ہو جائیں گے اس کو ہم چلاتے رہیں گے کہ یہ ٹھکن ہو جائے اس وقت تک اور اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو اس کے لامس پرنش ہو جائیں گے اندر ہم کوئی چینی ایڈ نہیں کریں کیونکہ جو انسٹینٹ ڈراس پاوڈر ہے اس کے اندر چینی اور فلیور سب کچھ ایڈ ہے بس ہم نے اس کو دودھ میں پکانا ہے اور جیلی کے اوپر یا جس طریقے سے بھی آپ یوز کر سکتے ہیں میں اس کو جیلی کا میٹھا بنانے میں یوز کر رہی ہوں تو وہ زیادہ کلر فل ہوتا ہے آپ اس کو بروکن گلاس جیلی بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ بہت اچھا ڈیزرٹ بنتا ہے اس پہ ہم چینی ایڈ نہیں کریں گے کیونکہ یہ بہت اچھے ٹیسٹ کا ہے چینی گراس اچھے سے ڈیزولف ہو گیا ہے اب ہم اس کو سٹیر کرتے رہیں گے 2-3 منٹس اور کیونکہ اس کو تھکن ہونا ہے تھوڑا سا جیسے ہم کسٹڈ کو تھکن کرتے ہیں اس طریقے سے تھکن ہونا چینی گراس میں اچھا سا وائل آ گیا ہے اب اس سٹیج پہ ہم چھویا بند کر دیں گے اس کو سیٹل ڈاؤن ہونے دیں گے یہ بہت جلدی جمتا ہے تو آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جیسے ہی اس کا ٹیمپریچر تھوڑا سا لو ہو آپ نے اس کو سیٹ کر دینا ہے کسی ڈش میں یا کسی جو بھی پلیٹر آپ سیٹنگ کے لیے آپ نے اس کو سیٹ کر دینا ہے تو یہ فورا جم جائے گا میں اس کو پور کر رہی ہوں یہ جو ہم نے جیلی کے ساتھ کیونکہ یہ بہت جلدی جم جاتا ہے جی جینا ہمارا یہ زبردستہ میٹھا بھیل کل تیار ہے اب یہ بہت گرم ہے تو اس کو ہم تھوڑا سا روم ٹیمپریچر ہونے دیں گے تب تک یہ 30-35 منٹس لے گا اور یہ اچھا سا جم جائے گا چلے میں آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں اب یہ تھوڑا سیٹ ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے میں اس کے اوپر ایٹ کر دی رہی ہوں پسٹے کے ٹکڑے چاپ پسٹہ ہے یہ اس کی خوبصورتی اور بنا دے گا اس کا ٹیسٹ اور اچھا کر دے گا اچھا میں نے اس کے اندر چینی ایٹ نہیں کیا لیکن اگر آپ میٹھا بہت تیز کھاتے ہیں اور آپ کو بہت زیادہ میٹھا تیز کسیم کا میٹھا پسند ہے تو آپ اس کے اندر دودھ بوائل کرتے ہوئے ایک سی ڈیرھ چمت چینی یا اپنے ٹیسٹ کے مطابق چینی ایٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اس انسٹینٹ چائنا گراس پاوڈر میں چینی ہوتی ہے شامل میں کیونکہ بہت زیادہ تیز میٹھا نہیں کھاتے میرے گھر میں نہیں کھایا جاتا تو ہمارے لئے یہ ٹھیک ہے لیکن اگر آپ بہت تیز میٹھا کھاتے ہیں تو آپ اس کے اندر چینی اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایٹ کر سکتے ہیں جناب ہمارا بہترین سا چائنا گراس ڈیزرٹ بلکل تیار ہے میں نے اس کو تھوڑا سا سیٹ ہونے کے باد تھوڑا سا روم ٹیمٹریچر پہ کول ہونے کے باد اس کو پندرہ منٹ کے لئے فریج میں رکھا تھا اور یہ دیکھیں کتنا زبردستہ ویبل ووبل کرتا ہوا ہمارا یہ ڈیزرٹ تیار ہے اور یہ دیکھیں تھوڑا سٹیف ہو چکا ہے اب اس سٹیج پہ ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے جی تو جناب ہمارا بہت ہی زبردستہ اپسیٹ ڈاؤن بروکن گلاس چائنہ گراس ڈیزرٹ یا پھر آپ جیلی کا میٹھا کہہ لیں یا پھر بہت ہی زبردستہ ایزی گوئنگ چائنہ گراس میٹھا کہہ لیں چائنہ گراس ڈیزرٹ کہہ لیں جو آپ کا دل کرے وہ کہہ لیں تو یہ بلکل تیار ہے ہارڈلی تھرٹی منٹس میں تیار ہو اور دیکھیں کتنی زبردست اس کی جو پریزنٹیشن کتنی زبردست ہے اور اس کے کٹس کتنے اچھے ہیں اور یہ بچوں کے لئے تو بہت ہی زبردستے بچوں کے لئے کلر فل چیزیں بنائیں تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں اور یہ بڑے بھی بہت خوش ہوں گے انشاءاللہ آپ اپنے گھر میں بنائیے اور انشاءاللہ آپ کے گھر میں بہت پسند کیا جائے گا دعاوں میں بہت یاد رکھے گا مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کے ایکسپیرینس کیسا رہا چلتی ہوں انشاءاللہ ملوں گے کسی اور ایسپی میں اللہ حافظ موسیقی